نمسکار بہت بہت سواگت ہے ہمارے چینل میں میں ہوں شیف گریز دوبے اور آج کی ریسی پی سیر کرنے جا رہا ہوں آپ لوگوں اس آدموں سے پہلے کہ آپ لوگوں نے اگر ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے لائک بھی کر دیجئے سیر بھی کر دیجئے تو چلی ہم سٹارٹ کرتے ہیں چلی آج کی ریسی پی سیر کرتے ہیں آپ لوگوں اس آدم میں کاجو مطر مکھانے کی تو کاجو مطر مکھانے بنانے کے لیے ہم نے مکھانہ لیا جس کو ہم نے پھرائی کر لیا ہے کاجو کو پھرائی کر لیا ہے انچوم مسالہ مطر کریم کورینڈر گھی اور کچن کیک مسالہ کس میری میٹ سالٹ کورینڈر پاوڈر گرم مسالہ ریڈ چلی پاوڈر اینڈ گری بھی چلی آرہی ہم آپ لوگوں بتاتے ہیں کاجو مطر مکھانا تو آپ ہول کاجو بھی لے سکتے ہیں اور کاجو ٹکڑی بھی لے سکتے ہیں تو آپ پھرائی جاب آپ ہول کاجو چاہیں تو ہول کاجو بھی یوچ کر سکتے ہیں اور ٹکڑی چاہیں تو ٹکڑی بھی یوچ کر سکتے ہیں کاؤسٹ وائز آپ ٹکڑی یوچ کریں گے تو اچھا رہے گا جنگر کا لکھ پہرت میں نے ایک ٹکڑی کاؤکڑی سکتے ہیں تو ٹکڑی سکتے ہیں اس کے اندر کنید ہے 1500 سے 200 گرام ایک پرسند گرام اور اس میں 2 سے 3 لوگ آرام سے کھا لیں گے جو ایک پرسند ہوتا ہے ہمارا ہم جو پرسند گرام اس کے اندر 200 سے 200 گرام 200 سے 300 گرام آرام سے 200 سے 3 لوگ اس کے ساتھ میں شیئر کر سکتے ہیں ریڈ گری بھی ریڈ گری بھی ڈالی اس کے لنک آپ لوگوں کو ہم دے دیں گے اور بیسکلی آپ لوگ ریڈ گری بھی ہاتھوں ہاتھ بھی بنا سکتے ہیں اور بنا کے رکھیں تو آپ اس کو 8 دن تک فریج میں رکھ سکتے ہیں اس کے اندر ہم نے مٹر ڈالا گرین پیس چاہ ٹیبل سکون بہت سا گرین پیس پکائیں گے پورینڈر پاوڈر ہاپ ٹیسکون ہاپ ٹیسکون ہاپ ٹیسکون ہم اس میں کچن کی مسالہ ڈالیں گے کیونکہ الریٹے کریوی کے اندر مسالے ہوتے ہیں تو آپ چیک کر کر ڈالیں ہمیسا ہاپ ٹیسکون ہم گرم مسالہ ڈالیں گے ہاپ ٹیسکون ہم کسمیری مرچی ڈالیں گے ہاپ ٹیسکون ڈالیں گے سککر ڈالیں گے ایک ٹیسکون اس لئے ہم نے سککر دکھائی نہیں تھی اور ایک ٹیسکون ہم نے اس میں سککر ڈالیں چاہتے ہیں چوم مسالہ اس میں ہمیں چاہتے ہیں اور ہم نے چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے ہم نے چوڑا سا چوم مسالہ ڈالیں ٹیسکون اس کا بھی آپ نے ہم بتا دیں گے یہ بھی آپ بنا کر رکھ سکتے ہیں چار سے پانچ دینے آرام سے چلے گا آپ کا چوم مسالہ کوئی دکھنی آئی گے ہم نے ہمیں ٹیسکون ہم اس میں کاجو ڈالیں گے کاجو پھرائی کر کے پھرائی کیا تھا کاجو ہمیں اس میں ٹیمٹریجر میں زیادہ گرم میں فرائی کریں گے تو جل جائے گا زیادہ گرم میں نہ فرائی کریں کاجو کو ٹیسکون ہم مکھانا ڈالیں گے ٹیسکون مکھانے کے ڈالیں گے اس میں تھوڑی سی آپ کسٹوری مہتی پی اگر ہے تو یوچ کر سکتے ہو نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہو اور اب اس میں ہم ہم فائنلی کریم یوچ کریں گے اور دو ٹیبل سکون اس کے اندھر ہم کریم ڈالیں گے جو اور آپ کے پاس اکر کریم نہیں ہے اس میں ہمارے گھر کی جو ملائی نکالتے فریس ملائی ہوتے وہ بھی یوچ کر سکتے ہو آپ لوگ ملائی بھی یوچ کر سکتے اس میں اور گاجو مٹر مکھانا ہمارا ریڑی آپ اس کی گریبی ہلکی سی پتلی ہی رکھیں کیونکہ مکھانے جو ہم ڈالتے تو مکھانا سوکتا ہے تو آپ کی گریبی ٹھیک ہو جائے گی ہلکا سا آپ اس کی گریبی جو ہے پتلی رکھیں اور جب جیسے آپ بنا لیں گے اس کے بعد مکھانا ہے وہ آپ کی گریبی سوکے گا تو آپ کی گریبی ٹھیک ہو جائے گی تو چلئے اورینڈر ڈالیں گے اور ہمارا ریڑی اس کو مکال لیتے ہیں دکھاتے ہیں کریم ڈالیں گے تو ہمارا کاجو مٹر مکھانا ریڈی ہے اور اس طریقے سا آپ بھی بنا تو ہمارا کاجو مٹر مکھانا ریڈی ہے اور اس طریقے سا آپ بھی ریڈی کر سکتے ہیں بہت سادھی سمپل ریسیپی ہے اور ہماری ریسیپی اچھی لگے ہو تو لائک کریں سبسکرائی کریں کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور لائک کرنا نہ بھولیں لائک جرور کر دیں ٹینک یو دنیا بات ٹینک یو ٹی ٹینک miracle ٹینک 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 موسیقی